اصل نیب کی طرف سے گرفتاری کا خدشہ ہے شہباز شریف نے عدالت سے رجوع کر لیا ہاں اصل میں یہ سارے بولے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف تو پس گیا ہے اس کو تو پکڑنا ہے اس کو تو چھوڑنا نہیں ساری جناب ثبوت موجود ہیں سب کچھ یہ موجود ہے ایسی صورت میں یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو ہے نا اس کوٹ سے چلا گیا اب کیا کرے وہ دیکھو نا آپ شاد خاکان عباسی کے چارجز لگا رہے ہیں شہباز شریف پر لگا رہے ہیں ان سب لوگوں پر لگا کے کیا کرنا چاہتے ہیں اب آپ کرونا سے لڑیں گے یا آپ اپوزیشن سے لڑیں گے کبھی کبھی تو نایب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مو چھپائے پرتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سرور پر بٹھا لیتے ہیں اب آپ نے شاید پر کچھ کام لینا ہے ان کو لے کے آگے آپ پھر آگئے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کی کچھ تعریف کی جائے جس کی مدہ سرائی کی جائے یا جس کے بارے میں کہا جائے کہ بہتر ہے تو مجبوری ہے میرا خیال میں انہیں پیشے چھوڑ دینا چاہیے اب زرداری کے بارے میں یا دوسرے لوگ ان کے بارے میں بلک نہیں بہت رہے ہیں ایک زمانے میں لگتا ہے پکڑے کے پکڑے ختم ہو گئے وہ سب کیس پڑے ہیں وہ اومنی کا پڑا ہوا ہے یہ فلانس کا پڑا ہوا ہے اس کو بھی بلا کے پکڑ لیا اس کو بلا کے پکڑ لیا لگتا تھا کہ سب کو کانکولو کر دیں گے اسی تیسی کر دیں گے لیکن پہچالا کہ ساجی صورتی آنی مہت ناربل ہو گئی تو اب بھی یہ کچھ زیادہ ہی آگے پڑھ گئی سر وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے وزارت سے استیفہ دے دیا ہے کیا معاملہ ہے بہت دیر سے دیا ہے ویسے تو باب روان جب آگے تو معلوم ہو گیا تک فروغ نسیم کا کام ختم ہوئا ہے اب باب روان سے لیا جائے گا لیکن اس کے بعد تاثر یہ دیا گیا کہ وہ مقدمہ لڑیں گے وفاق کا سپریم کورٹ میں خاص طور پر فائز عیسیٰ کے حوالے سے فائز عیسیٰ کوئی ریفرنس بنانے کا کام انہوں نے کیا تھا اور کوئی تیار نہیں ہو رہا جو نیا اٹانی جنر آئے ہیں پرانے اٹانی جنر تو حصہ تھی اس کے عمر منصور جو ہے عمر منصور یہ جو آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں اس کیس میں میں سٹیٹ کو رپیزنٹ نہیں کروں گا تو اس حصیفہ در آ کر اس کو کہتے ہیں کہ اب تو مقدمہ لڑا تو یہ دکھاوے کی بات ہے مقدمہ لڑیں گے تو کیا لڑیں گے کیا لڑیں گے مشکل ہو جائے گا تو میرا خیال میں انہیں اپنے انجام پر پہنچ جانا چاہیے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے بھی نہیں تھے بھی ایم کی ایم کے تھے بھی مشرف کے تو ان سے جانی چھوڑ جائے تو اچھا ہے اور تاکہ ملک میں بہتر طور پر نیب کے حوالے سے دوسرے حوالے سے جو قانون سازی ہونی ہے وہ بہتر محول میں ہو سکتا ہے بلکل سر آخری موضوع ہے سر وفاق نے میر اسلام آباد کی بحالی کے خلاف اففیل واپس کر لی ہے ہاں یہ تو اچھا کیا ہے کیونکہ انہوں نے میر کو رات و رات فارغ کیا تھا اور وہ مسلم نون کے تھے انہوں نے ان کو کہا جی کابینہ کے فیصل کے ساتھ ہم نے ان کو فارغ کر دیا اور کرنے کے بعد وہ چلے گے کھوٹ میں ان کو وہاں سٹیبل گیا اسلام آباد مل گیا تو انہوں نے اپیل کر دی کہ ہم اس کے بعد پھر کسی نے کہا اکل کی بات کرو یہ اپیل آپ کی پٹ جائے گی چلنی نہیں ہے آپ کی بدنامی ہوگی چنانچہ ایڈیشنل جو وہاں ایڈوکٹ جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ہدایت نہیں ملی اور جنہوں نے بھی اپیل کی ہے مجھے پوچھے بر کیے میں اس کو فائٹ نہیں کر رہا اس کو ختم کیا جائے وفاق نے واپس لے لی ہے میرا مطلب ہے کہ میر اسلام آباد کا پلہ باری ہے یہ ہی کہا جا سکتے ہیں